خیلاص بابیورا پاڈیل سجی اس کے بعد گمبر بابیورا پاڈیل ان کی یادوں میں یہ 22 سال کا یہ 32 ٹورنیمنٹ کا آگاست اور آپ ہمارے کام باکس میں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بیچ نہیں رہے نیکن گمبر پاڈیل پرینن اور اسٹیڈیوم ایک لا جباب وقتی تھی اور دوستو واقعی میں ان کو بھی بہت بہت ستادلی رہے گی اور واقعی میں اوپر والا ان کو ان کے آتما کو شاندی دے اور واقعی میں ایک بہتین انداز میں ان کے تمام پریوار کو رکھے ایسی ہم آپ برکشا کرتے ہیں چلیں گے تمام کھڑاری تمام درشکوں کو لے کے لیے مقابلے کے طرح آج کے دن کا یہ تیسرا مقابلہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں بڑے مقابلے کی شروعات بگ فائر والا مقابلہ اس کے بعد ہوگا چہوٹا پانچ ہوا تمام تیمیں جو آئی ہیں اپنا نام ہمارے کمیٹر پوشا دے کہ ہماری تمام کمیٹی میمران کو آسانی ہو کہ اس نام کو پکارا جائے اور اس تیم کو اس مدان پر جل سے جل کھلنے کا موقع ملے کر بہت دور دور سے تیمیں آئی تھی اچھا کھیل اچھا جلوہ اچھی گین باجی مگر دوستو ایک لا جب آپ کیل کر ہم نے دیکھا کھل کے دن ہوا اس مدان پر تارگیٹ بھی چیز کرنے گیا ناکام رہے کہاں پر تارگیٹ چیز کیا گیا مگر اس آج کا دین کئیسا گجرے گا وہ آنی بھلی شام کرائے گی فٹ آز گین تھی گین کو مور دیا گین سکوالک شہتے میں ٹراغلز دی جب تک گین کو فیل کیا جائے گا دورا آسانی پھولے کر جائیں گے بھلے باز پرشاند ہے بولرز نے پلیز بولر کا نام بتانے کے لئے قدیدی خیداری کام باکس میں چل سے جلا جائے سمیر گین باجی پر آئے ہیں گین کو کھیل دیا میٹویکر پر شہتے میں کھیلاری وہاں پتہ نہ تھے بلے باز پرشاند کی کھیلی کو لگتا ہوا بھی رام بلے باز پرشاند شکریہ جی تو چھوٹے ماچ کیا دونوں ڈیموں کا نام ہمارے تک آ چکا ہے آج کی جن کا چھوٹا مقابلہ ہوگا مہارشٹر بوائز بی اور وینی ڈیلیوینڈ کے بیچ دونوں کپٹان سے مہارشٹر بوائز بی ٹاوش کے لئے چل سے جل کام باکس میں آ جائے وینر ڈیلیوینڈ میں چلی ہے کپٹان ٹاوش کی لائدہ اور مہارشٹر بوائز بی کل کے دن بہتین اچھا مقابلہ کھیلاتا ہے مہارشٹر اے نے ان کے جانب سے بھی ایک ٹونامین ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اب بہت ہی ان کی بھی دعا ہے تماموں مہارشٹر بوائز کی ہر ٹونامین میں سمارکنی کی صندیم ملتی ہے مہارشٹر بوائز کے تماما کمیٹی میمران کے جانب سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کل کے دن بہتین مقابلہ آخری گینگ پر اس سکسن لگا کر مقابلہ جیتا گیا تھا سوراج آہیں نیو بات ٹار میڈان بھارا گینگ کو کھیلنا چاہتے تھے کور پر بیٹ آرگر کا کوئی سمان نے گین گئی وکیٹ کی پر کے دستان میں دار گین گین بادی پر ہے سمیر سوراج شٹائک بھر ہے پانیر نانک شٹائک بھر دیکھنے کو مل جائیں گے سمیر کی اگلی گین کے لئے تیارا سوراج مہارشٹر بوائز بی فٹ آرگر گین تھی وہاں پر میز کر گین جاتی ہے شاپان لینک بھارا وکیٹ کی پر نے جب تک گین کو کلیک بہتین انداز میں کیا تھا لیک بھائی کا اس شہر ہمپا جا رہا تھا ایک ان کے ساتھ اسکور میں بھرتی اسکور جا پوچھتا ہوا تین ایک وکیٹ کے لقصان بر جو جو سنگو آلہ تنہ وینانتی کا تو ہمیں ہمچہ کمیٹی میں مرینہ بھیٹا ہوا اپنی لون کراوی اشید مالا وینانتی آج ٹائم پر مقابلی کی شروعات واقعی میں تمام نارنگی کا بہت بہت بڑا احسان اور بھتین گین آنسٹ کھلنے جاتے بیٹ کا اوپر ہی ٹوڑا لگا گین ہوا میں گین با سمیر خودوز کیا چندے کٹن بھول کا وی گیٹ بلے باز گان مدور سنگید آتا ہوا موسیقی 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 سر ایک شورٹ دیا ہے گیا ایک ان شورٹ ہے تو پانچ ان بنے ہیں شریع ایک اور کا کھیل سب آف دتا ہوا نیکس جتنی بھی ٹی وی سمیدان پر آئی ہے ان سے ویننتی رہ گی کہ آپ ہمارے کمیٹی سے رابطہ قائم کر دیں جل سے جل آپ کا نام رجیشٹر کر دیجئے کہ ہم یہاں پر پوچ چکے ہیں ہماری تمام کمیٹی کو کھیلانے میں آسانی ہو کیونکہ دوستو آج کا یہ چار ان بنے ہیں مافی چھاتے ہم سوہا شٹائک بار ہے آنی لوگ شٹائک بار بارہ گنتوں کو کھیلانا باقی ہے فٹ آز گنتوں کو ان کو کھیل دیا سوہتے ہیں آن فیل کے اوپر سے گن جاتی بھی کور باڈی رنگ کے بار چار ان کے لئے فرار مینے گے رن چار تو ہوگا بیڑا بار کم آن مریو ڈی جہاں مہرشتہ باڈس بیڑی بینو ڈی لوین ٹیم� کپٹان سے وینندی کے ٹوش کے لئے جل سے جلا جائے آج کی دین کا چوتہ مقابلے کا ٹوش تھوڑی دیر میں ہم دیکھنے جائیں گے تیسرا مقابلہ آپ دیر سے آئے تمام درچک تمام ہماری کمیڈی میمران تمام ہماری بھائیمان یہاں کی جنتہوں کو پتا دا چلو آج کی دین کا تیسرا مقابلہ اکیلہ جا رہا ہے ساروش ڈیلیمن بنا پسیل گینتی بلکہ میں سے کھوٹ کر نکالا جب تک گیم کو فیل کیا جائے گا دوسرے دن کی مانگے رن اپ کا موقع بنے گا نہیں تو بل لے باز بال باز بجے کال ہی ہونا چاہیے یہ کال میں سے ایک کال بھی ٹوٹا آپ کا دیل ٹوٹے گا مہتان کے باہر کا رست آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا گین ہوا میں ہے کلاڑ ویکنٹ کی برست کی آشت کرنے کے آنیل کی کھیلے کو لگتا ہوا بی رام تیسرا جھٹکا ساروش ڈیلیمن ٹیم کو لگتا ہوا آئیے سنت ایک مدر سنگیچ فیرہ مہارشنہ بوئیز بی اور ویدانیلیون ویرار شریع دونوں کتان سے ہنندی کے ٹوٹے کیلئے آجائے دونی کرندار جسے ہم آپ کو بکار دیتے ہیں آپ کو جل سے جل آنا ہوگا ورنہ سے ہم دوسری ٹیم کا بھی انتظار کر چکے ہیں دوسری ٹیم کو کھلانے کے موقع مل جائیں گے کیونکہ آپ کا کاپرٹ بہت بڑا ہے مگر مہارشنہ بوئیز بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کا کپتان بھی آ رہے ہیں وہ جانتی ہے اس مدان پر کھلنے کا مطلب کتنا بڑا ہے دوستو اور واقعی میں مہارشنہ بوئیز کے جانے سے بھی فیبری مارش کے مہنے میں ایک ٹونامنٹ کا آگاز ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہتین گنتی آنسائٹ کھیلنا جاتے تھے بیٹر گنت کا کوئی سمانے کین جاتی بھی بیٹر کیپر کے تستان میں تارکن نیو بیٹر رہون آیا ہے سٹرائک پر سوڑا شو ناک شٹائک پر دیکھنے کو ملیں گے نیوٹ کے اگری گین ہے فیلک پر دالنے کا پراہتیا پر گین اور بیٹر کا سماند نہیں ہوا سامنے پکڑے کے شٹام کے بلے باز گواغ اور ایک جھٹکا لگتا ہوا کمان ڈی جے موسیقی مائنس دنگ روز پاس کرنا ہے اچھا پاتھوا دیواز اور جانتر ہونے تاؤتا سامنا مہرشتہ بائنس بی ورسے دا ویدانی لایوین شمی ہمارے بوتین تین دن ہو گاتی ہم نے گانگا سر جی کا چینہ نہیں دیکھا تھا مگر دوستو آج ان کا آدم ڈای نارم گی کے مائدان پر ہوا ایک ڈانی بیتن رکتی شمی نے ہر بار دیبن لائف کو بہت بڑا کاؤپ ریٹ دیا ہمارے اوفیشلوں کو کوپریٹ دیا ہمارے کوپریٹ دیا ویسے گنگا گر آپ کو دل کے گھرے سے استقبال آپ کو سلام سو سو قدم سو سو قدم سو سو قدم ویکر کا سلسلہ اچاری ہے مگر آپ کو رکھ کر بلنے باہد ہی کرنے چاہیے کل کا ایک مقابلہ آپ نے دیکھا وہاں پر ویکر گرے اور وہ مقابلہ بھی گوا دیا تھا آنسائیڈ کھرنا چاہتا تھا بیڈر گین کا کوئی زمین نے گئن ویکر کی بر کے دستانوے ڈاڈ گین اوور نمبر دو کا کل سماپ رنگزگیا بنی ہے نو چار ویکر کے لقصان بار اب آئے سنتے ایک مدر سنگیت آتے ہیں آخری اور بار کمانڈی جمعیور شریح میور بھئیر سریجی کا بھی آکمن ہوا ہمارے ڈی جے بھائی اکلا چبابا کی تو کل کے دن ہم نے سنا تھوڑی دیر کے بعد اور ایک ڈی جے بھائی شریح کو آپ دیکھیں گے ایک میور انگیلا کو آپ دیکھ رہے ہیں میور بھئیر واقعی میں سکارم سریجی نے کہا نا یہ جب ہے رہتے ہیں تو میش کرنے کا بھی مجاہ الگ ہے سراج کی لگ لگن بھتین گن دی بیک فٹ پر جا کر کھلنے کا پراہستہ پوائنٹ کے اوپر سے مگر باڈ آرگن کا کوئی سمجھنے گن وکر کی پر کے دستانے میں ڈاڑ گن ایک لا جواب گن باڈی کا نظر اپیش ہوتا ہوا دوستو آج کا یہ تیسرا دین تیسرا مقابلہ پانچ وادین آپ دیکھ رہے ہیں پاڈیل پریوار کے جانب سے یہ بہتین ٹرنمنٹ کا آگاس آشو تھی گن باڈی برا آن سائٹ پر کھیلتے ہیں گن وکر پر شایدتا ہوتی بھی جب تک گن کو فیل کیا جائے گا دونوں بلے باس چلتے فیرتے آسانی سے یہ دو رنگ کو پورے کر دیں گے اس دو رنگ کے ساتھ رنگ سے کہ اب ڈبل فیکر پر جاتی بھی چودہ واہ گین اس بہدا پر ٹرامل ہوتا بانے جاتا آیا مگر رکس تک کیا تھوڑی سی دیوی شروعات مگر اب چار گینوں میں تو بڑے شاٹ لگانے ہوگے سوراج کو اپنے ٹیم کے گین بازوں کو لنے کی رنگ سے کیا خری کرنی ہوگی مگر اب چیز کی بیدئے ماتشٹہ بھائیز بھی کرنی دار کسک رانے ہوتی جا اس کے پاس ہونے بڑا چوتا مکابلہ یہ تیسرا مکابلہ آپ دیکھ رہے ہیں سوراج کی لگ لگیں قدموں کے سمال کے ڈائچنگ ڈاو میں کھلتے ہیں لانگان لانگان کے بیچ میں سے گین ہوا میں ہیں کیا ات بینے کا مہت بینے کا گین سیما ریکھا بار شتکار کم آن ڈی جے اور ہاں لانج جواب شہر سوروہج کے بلے سے آتا ہوا بگر گین ہوا میں کھلا دیتنا دے اللہ علیہ وافتہ کھلا دیا شاڈی کا سمنی ہے لگڑو باتنے کا سمنی یہ کیاش کتنا مہت کا ثابت ہوگا اور یہ دو رنگ کا مطابن کیتنا بڑھا ہوگا یہ انہی والا سمجھتے کرے گا مگر یہ دو رنگ کے ساتھ رنگزنگہ بڑھو ہوتی ہو بھی رنگزنگہ بڑھو ہوتی ہو ٹوینٹی بیس رنگ بڑھ شار گہنڈی پول پاور فول ونڈر فول ہوگا کیا پاور فول ونڈر فول سکسسفول سورجی تا فائر کم آن ڈی جے آپ نے مجھے خاموش رکھا تھا مگر آپ میرا بلہ آگ اگر رہا ہے سورج کا یہ رہز مدابر کیا آپ بلے با جی صلاح نارنگی تظیر آپ ہم پاتے ہیں مانشٹر بوائز بھی اہو اللہ جب آپ کو ونڈر آئی فول ونڈر آئی فول ونڈر آئی نکل جائے گی سی مارکہ کے باہر چھار رنوں کے لئے فرار کیا آپ بلے با جی اچھی لگے تو سورج کے لئے تعلیم بجا دیجئے بیسین بلے با جی کا جلوہ اس میدار پر رکھنے کو ملتا ہوا نارنگی تظیر آپؑ نارنگی تظیر آپ بھی کرنا دار PM اسی مانشٹر بوائز تظیر آپ بہر چیمے انہاء رنissions حصہ اور۔ کیا پاری تھی پہلی گینٹ بنتی دوسری گینٹ بہرہ ڈبار تیسری گینٹ وائیڈ چھے رن اس کے بعد دو چھے چار کیا بلے باجی کا چلوا یہاں پر دکھایا ہے اپنے گینٹ بازوں کو لڑنے والی رن سے کیا کھڑی کی ہے بگر گینٹ باز کتنے ثابت ہوں گے نہ ثابت ہوں گے یہ تو آنے والا وقت کا لے گا یہ کرکیر ہے دوستو کبھی بھی بلڑ بار لے سکتا ہے چلیے جل سے جلے سرالی رن ٹیم آپ کو فیلڈ کے لیے جانا ہوگا رن سے کیا بنی ہے آپ کی اس محضم پر ٹھٹی ون ٹھٹی ٹو رنوں کا ٹارگیٹ ہے ایک اتیس رن بنا ہے باتیس رنوں کا ٹارگیٹ ہے یہاں پر جیتنے کے لیے کلاہ جوا پاری یہاں پر دیکھنے کو ملی بارہ گینٹ پر پچیس رنوں کی پاری کھیلی سرال نے اپنے ٹیم کے لیے تو اس نے یہ کتنی حیمت رکھے گی یہ آنے والا وقت کہلائے گا کیونکہ جب بلہ نہیں بھو رہا تھا دو ورد تک خاموش تھے اس کے بعد آخری اور میں بلے نے آگ اگلا اور وہ رن سکیا اس میدان پر چھوڑی گئی پانچ کے دنوں میں بنے ہیں بیس رن وہ کتنے ثابت ہوں گے چلیے سلامی جوڑی میدان پر بھی تاکیل ہو جائے جو جو ٹیمیں اس میدان پر پہنچی ہے جل سے جل ہمارے کام باکس سے کمیٹی سے رابطہ قائم کر دے کیونکہ تمام ہمارے کمیٹی کو کھلانے کے لئے مقابلہ آسانی ہو جائے یہ تیسرا مقابلہ آپ دیکھنے اس کے بعد چوتہ مقابلہ کا ٹوچ ہو جائے گا مارشتر بوئیز بنا نارنگی بی کے بیچ آپ کو دکھنے کو ملے گا ایک طرح مارشتر بیز بوئیز مارشتر بوئیز بی اور بات کی جائے تو نارنگی بی کے بیچ مقابلہ آج کا چوتہ آپ کو لڑنے کے والا مقابلہ دیکھنے کو مل جائے گا دوستو کل کی رات تک کیا مقابلہ ہوئے چلا سلامی دوری میدانک بڑھوا آنی ایک ایک پتی نیزے ہمچہ سمجھ کے اندیکشہ مدے پڑھا ٹوائس کروں گیا دوری کرنے دار آلے آسانتر ہمچہ تمام کمیٹی میمران آپ دیکھ رہے ہیں نارنگی کام سمولان نارنگی آج جت پاڑل پری بار پوچھنی یہ دا شاپر کشن بابورا پاڑل سہجی اور کلاز بابورا پاڑل سہجی ان کے یادوں میں یہ بہترین ٹوائمین کا باویس بہت سال اور دوستو واقعی میں یہ کرکیٹ کے چاتھتے پریمتہ کرکیٹ پر محبت تھی اس لئے انہوں نے آج ہمارے بیش نہیں رہے مگر ان کے تمام پریبار نے یہ تمام ہمارے لئے باویس بہت سال دیا ہے دوستو ان کا بہت بہت شکریہ ایسے بہت ٹوائمین ہم نے کم دیکھے ہیں کہ یہ باویس بہت سال آنے والا تیویس بہت سال انسیسی ٹروفی دو آزار تیویس کا آپ دیکھنے جائیں گے بہت ہی بڑے بڑے ٹھوائمین کے آکاس اسی میدان پر ہونے جانے والے ہیں اور دوستو بڑے بڑے ٹھوائمین اپنے مومبائی مہراش میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے والو کے میدان پر بات کی جاتا تو بہت ہی بڑا ٹھوائمین واقع پی میں لیک کھیلا جائے گا والو پی میں لیک ٹھوائمین کا آگاس بڑے بڑے ٹھوائمین کے آگاس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پھورے مومبائی پالکر چلہ میں بڑی ٹھوائمین کا مہا سنگرام مہا سو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دوستو جیسے کلر ٹھوائمین ہونے جا رہا ہے مہارشتہ بوائز بی اور نارنگی بی نسیزی نارنگی بی ورسیس مہارشتہ بوائز کون جو ٹھوائمین جیتا ہے بتانا ہوگا ہمارے گنگادر سر جی کے ہاتھوں سے ٹوائچ ہوا ہے مہارشتہ بوائز نے ٹوائچ ہیتا ہے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصہ لیا ہے دعوت دی ہے نسی سی بی کو بلے باس کرنے کی آنہ والی اٹھرا گیندے ہیں بولرز نے پلیس آپ کا ایک پتی نہیں تھی بولرز نارنگی بڑھوائی بولرز نارنگی بڑھوائی ایک طرف دیوائی جے آہے گنگ بڑھوائی کرنے کے لیے دیوہ آرونی جوڑی بتیس تھٹی ونڈنوں کا ٹارگٹ چیز کرنے اوتری ہے ایک کتیس انڈوں کا ٹارگٹ ہے بولی گیندے وا کے لیے لیکشمبر گیتی گیند کو فیک کر دیا دیکھنا کامپار کا نینے کا انتظار گیسی مارے کھا بار دیوہ کے بھلے سے آتا ہوا دیوہ سکسار کتا ہونڈی دے شکریہ 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 ان کے لئے فرار شروعات اچھی ہیں انجام کا تک پوچھا جائے گا جو ٹیمے بوچھی ہے دو امام اور ٹیمے سے کپٹان سے ویننٹی ہے کہ ہمارے کمیٹی سے رابطہ خائم کر دے کہ ہم اس میدان پر آج چکے ہمارے ٹیم کو لے کر ہمیں مقابلہ کھیلنا ہے تو ہماری ٹیم اس پار آپ کا نام لگ لے گی اور جل سے جل مقابلے کھیلے کا ویننٹی مل جائے گی دیکھئے سیدھے انگلی سے آپ نے گھی نکالا تھا اُلٹی اُنگلی کرنے گئے اور گین ویکیٹ کیپر کے دستان میں جب جب سیدھے اُنگلی سے گھی نکلے اُلٹی اُنگلی کرنے جائے گی تو پریشانی میدان پر آ جائے گی اور وہ پریشانی آپ کو کہاں تک لے کر جائے گی وہ تو آپ کے دیل پر آپ کو ہاتھ رکھنا ہوگا چونکہ کل کے مقابلے آپ میں دیکھیں ہیں دوستو آئے وہ تمام کیلکہ بیمی تمام درچکوں کا تمام مہمانوں کا حردی کا دیکھ سوگت چھوئے جگلگین تیز رنوں کا آپ میں ٹارگیٹ رکھا ہے مگر آپ کو محنت کرنی ہوگی پسینے گوانے پڑیں گے کیونکہ دوستو آپ نے ڈیبن لائف پر تین دین چار دین کے مقابلے لائف دیکھیں جنرور ہوں گے کیسے ہیں کیسے ہیں مقابلے ہوئے کونسی ٹیم پراباد کے گھتھائے میں گئی ہے فیلکشنبرگن کو فکر دیا گل فائن لوگ بانڈی لان کے باہر وان ٹو تری فور گینسی مارے کے باہر چاہو کار کمان ڈی جائے شریعت شریعت مہیش بانگر سنجی کاغبان ان کو بھی ہمارا سلام آداب السلس وقت ایک بہت دین وقت یہ سنما نارنگی گرام سنبلا نارنگی کے آپ دیکھ رہے ہیں پانی البریوار جانب سے ٹونامنٹ کا آگاز اور دوستو واقعی میں اخلاع جواب ٹونامنٹ چوہار سال میں سجائی جاتی ہے پانی البریوار کے جانب سے دیوار کی لگلی گین اس نے ٹائف کرتے ہیں گیننے اچھا ہی زیادہ لمبا ہی کتنی ہوگی گینن ہوا میں کیج بنے گا میج بنے گا دیوار کی کھیلی کو لگتا ہوا ویرام پہی لاجت کا ویریز آورو کر میدان کے باہر جاتے ہوئے کمان ڈی جائے چوتھا مقابلہ ہوگا آج کی جن کا یہ تیسرا مقابلہ دیر سے تمام درشک ہمیں جھوٹ چکے ہیں ڈی بین لائف کے مادر سے ان کا تمام کا حردی کا دیکھ سوکار اور ان کو بتاتا چلو آج کی جن کا یہ تیسرا مقابلہ کھیل جاتا ہوا اس میدان پر نمبر باریس گھوڑے گاؤ اور سنگتی ہیلین گھوڑے گاؤ کے بیچ اکھیلے جارے مقابلے اور واقعی میں اس کے بعد ایک بڑا مقابلہ اور جو جو ٹی میں اس میدان پر پہنچی ہے آپ آکے میدان کے اندر بیٹی میں ہمارے کمیٹی سے رابطہ قائم پریں آپ بیٹھ جائیں گے ہمارے کمیٹی کو کیا پتا چلے گا کون سی ٹی میں آپ پر پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے آپ کا نام ہمارے کمیٹی کے پاس آئے گا اچھے مقابلے آپ کو کھیلنے کے مل جائیں گے رات ورسے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں رنگ سکر ہے گیارہ بیس رنگوں کی درکہ ہے مقابلہ جیتنے کے لئے چھوڑا گے تو کا کھیل میدان پر آنا باقی سمید نیو بیٹر یہ خراب گین بازی کا نظرہ ہے کیا یہ لمبا اوہر آپ کو دور لے کر جائے گا کیا اس میاد سے سورج نے بیٹنگ کی اس پر پانی پھیرا جائے گا گین بازوں کو لڑنے والی رنگ سکر ہے تو کھڑی کی ہے مگر گین باز ایسی محلت نہیں کر بائیں گے اور خراب گین بازی کا نظرہ پیش ہوگا تو سورج بھی سوچیں گے کہ میں نے کیا بلے بازی کی میرے گین بازوں پر رنگ سکر ہے کو کھڑا کر دیا ہے بردین گنتی سوپ کر دیا اگر فائن لگ بانی رنگ کے باہار نکل جائے گی سمیر کے بلے سے آتا ایک بیٹر انچوں کا کم آن مئی اوٹی جائے والی اس مہدان پر بہت ہی مہنگی اوور چلتی ہوئی یہ خلشتی رہا اوور کتنا دور لے کر جائے گا یہ مقابلے سے مگر آپ کو جیتنے کیلئے بلے بازی کرنی ہوگی آپ یہاں پر تھوڑا سا بریکٹو لگانا ہوگا ایک بریکٹو آپ نے جرور لگایا ہے سمیر کی لگنی گین آسٹم پر آئے گین کو کٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم پانے کا نہیں ہے آپ اور گین کو آپ اندر سے کھلنے گئے اور گین میں اندر سے ہی ٹرابیل ہوتی بھی نظر آئی اور گین ویکنٹ کی بڑھ کے دستانوے اوور نمبر کھل سماب دوتا ہوا پہلا رنگ سے کیا بنی ہے سولہ ایک ویکنٹ کے لقصان پر پندرہ رنگ کی اور درکار ہے بارہ گندوں کا کھل میدان پر آنا باقی ہے مچانو تمہیں کھوٹے زاؤن کا پہتہ پاٹیل پریور کے جائن سے تنی شوکا کرکٹ کا مہا سگرام ماؤس دو ہم ایسے گھے ایسے آئے کم آن ڈی جے ایسے آئے کم آن ڈی جے ایسے آئے کم آن ڈی جے باتیل گندی ہر کو سے کھیل دیا گند آن سائر میڈوکر پر جاتے ہیں میڈوکر کے کھلاری جب تک گند کو دیکھیں باتیل کی دیوان دیماغ کی باتیل کو جلا کر بلے باچی شورٹ گندی بڑا شورٹ کے لیے جا سکتے تھے ہلکی آتا سکیلا دیماغ کی باتیل کو جلایا سنگل کو ڈبل میں ڈبل کو ٹیبر میں کارنویٹ کسا کرنا چاہیے بولر سنیم پلیس مقابلہ جیتنے کے لیے دیوان شٹاک پڑا ہے ناک شٹاک پڑا ہے سمیر شینہ نے کیا بلے بھا جی کا جلوہ دکھایا ہے مگر گیارہ گندے تیرہ رن ابھی بھی میچ آن ہے تی بی آن کا دیجئے مقابلہ سم آپ نے ہوا دوستو یہ مقابلے میں ٹویس کانی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کیا اگلی گند پہتین گندی آن سائٹ کھلنا چاہتے تھے اپیل ویمپا نے کہا کہ آشتم کے باہر جاتی بھی گند لیک بھائی کا اشارہ اکھٹا رن کے ساتھ رنگ سکتے ہیں بڑھتی رنگ سکتے ہیں جا پھرتی بھی یہاں پر ون نائن نائن ٹین انیس رنو پر بارہ رنوں کی ابھی بھی درکار مقابلہ جیتنے کے لیے آنے والی دس گندوں میں دس گندے بارہ رن بارہ رن دس گندے یہ مقابلہ کا سمی کرن ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہوا سمیر کھیل اگلی گین شارٹ گنتی شفل ہو کر کھیل دیا گین شارٹ فائنل ایک چھتے میں جب تک کھیل آ رہی ہو شارٹ فائنل ایک پڑا گین کو رکنے میں شفل تحصیل کرتے ہیں مگر ایک رن رکنے میں ناکام ایک رن کے ساتھ رنگزن کیا جا بہت سے بھی ٹوینٹی بیس رنو پر گیارہ رنو کی درکار ہے گیندہ آنے باقی ہیں نو دیوائی شٹرائٹ پر ناک شک پر سمیر شارٹ آن سائیڈ پر گین آتی بھی لنگ آنٹ پر جب تک گین کو فیل کیا جائے گا ایکی رن سے سنتوشوں کے دونوں کھلا رہی اب گیندہ آنے باقی ہیں میدان پر آٹھ رن آنے باقی ہیں دس آٹھ گیندے دس رنوں کی درکار ہے اگلی گیند سمیر کے لیے آتی بھی آٹھ گیندے دس رنوں کی درکار ہے چلی آپ نے بہت ہی سفل ہو کر اس گین کو کھینا چاہا گے تھوڑی سے اندر کے پر آوے لیتی بھی ڈاٹ گیندے دس رنوں کی درکار ہے میں نے کہا نہ کہ یہ مقابلہ کچھ ہمیں ٹویس کانی لے کر آئے گا ون ٹو گو آخری گین آنے باقی مگر یہ گیند بھائی سمیر آنے باقی مگر یہ گیند بھائی سمیر آنے باقی شاہر گیندی گیند شریل کو لگی ہے دیکھنا ہوگا ویکٹ کی پر نے کر دی ہے کل دی گے جاری ہے چھاڑ بان کی شیطرہ میں چاہ پر ایک بھی رن نہیں بننا چاہیے تو وہاں پر بنے ہیں تو تیسے رن کی کیا مانگ ہوگی دو ہی رن سے سنتوش ہوں گے چاہ پر ویکٹ کی پر نے ہاتھ تھی گھڑی لی ہے یہاں سوچتے ہوں گے یہ دو رن ہمارے لیے کتنے گاہ تک ہوں گے آنے والی چھے گیندے ہیں آٹھ رنوں کی درکار ہے مچانو تمہیں کھڑے جاؤن کا پہترہ پادل پریوار کی آمتینی یا بیترین چاریس کرکٹ کا مہا سگرہ ماؤس تو ہم ایسے گئے ایسے آئے کمانڈی گئے مچانو تمہیں کھڑے آپ سمیر کو لوٹنا ہوگا اور ایک بڑا ویکٹ کپل میں نے کہا نا یہ میدان بڑا بالرزن پلیز مگر چلیے سنگیت پر چلتے ہیں اور پھر بیترین مقابلے کے طرح آئیں گے کمانڈی ہی جائے مچانو تمہیں کھڑے میڈان کے باہر بہتین گیندی آنسائی بہتین گیندی آنسائی بہتین گیند جاتی بھی جب تک گیند کو فیل کی یاد آئے گا دا پر ایک انتا وہاں پر دو رن بنتے ہوئے اچھی رنوی کے ٹونا بلے بازوں کے دورا چار گیندے ابھی بھی چھ رنو کی درکڑا رہے ہیں دوستو یہ مقابلہ بہتین ہوتا ہوا ایسے مقابلے صبح کے شتنے میں شام کے سمع میں اور پھر فرن لائٹ میں رات میں ہم نے دیکھے ہیں مگر دوستو کبھی بلے باز کمی پڑ گئے ہیں کبھی گیند باز کمی پڑ گئے ہیں مگر یہ مقابلہ کس کے بکھ میں جائے گا انہی والا سمجھ دے کرے گا چار گیندے ہیں چھ رنو کی درکار ہیں بڑا مقابلہ بیگ فائٹر دیوہ ابھی تک لڑ رہے ہیں سلامی کے لیے آئے ہیں اکشہ ہے دیوہ کا ساتھ میں بانے کے لیے بڑا شہر دیوہ کے بلے سے آیا ہے ہمارے سیدندا کمپٹ پاٹی لاؤلہ سارجی کو سلامی دیتا لائے شتکار کمون دیجے میوار ایک آواز ہمارے سے چھوڑ جنے کے لئے تیار ہرتا ہوا اور ہوا اور واقعی میں اوپر والا ان کو سلامت حقیق کے آواز کو بھی ان کو آگے بڑھانے کا موقع ہماری تمام نارنگی اور تکارم سجدی کا بہت بڑا مادرشن لگ رہا ہے واقعی میں یہ آگے بڑھے